السلام علیکم دستو اس سے پچھے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ کی نوٹنگ کیسے ہم لگاتے ہیں کسی بھی سلاب میں ڈورز میں یا کسی بھی اپنے لیمٹ بارا بیلڈنگ کے لیمٹ میں آج ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کو سکیجول کرتے ہیں سکیجولنگ کیسے کرتے ہیں کی نوٹنگ کی میں نے آپ کو یاد کری ہے میں نے سکیجولنگ اس سے پہلے بھی لیکچر بتا دیا ہے بڑھا دیا ہے اور اپلوڈ کر دیا ہے جب بھی ہم سکیجولنگ کا لیکچر اپلوڈ کرتے ہیں ساتھ شیٹ بناتے ہیں شیٹ پہلے بنی انہیں چاہیے وہ میں نے بنائی نہیں ہے میں نے ابھی آپ کو بنانا سکھائی نہیں ہے لیکن آنے والے لیکچر میں کچھ لیکچر میں بعد میں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ شیٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں اس کے بعد ان سب چیزوں کو ہم وہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں اور یہ سب طریقہ پرافر طریقے تھے ہیں وہ میں سارا کرنا بتاؤں گا آپ کو چلی آج لیجنڈ کرتے ہیں لیجنڈ پہ جائیے لیجنڈ پہ رائٹ لکیجئے نیو لیجنڈ کے نیچے ہے نیو کی نوڈ لیجنڈ اس پہ کلک کیجئے اور یہاں آپ دین میں بھی کر سکتے ہیں یہ ہی رہنے دیں اوکے دو اپشن ہیں یہاں پہ جی کی ویلیو کی نوڈ فیلٹر پہ جائیں یہاں اس کو چیک مارک کر دیں اور سورٹنگ گروپنگ میں بس یہ اس طریقے سے رہنے دیں وہ کہ فارمیٹنگ بارے میں آپ فارمیٹنگ چینج کر سکتے ہیں اورزنٹل ورٹیکل اس کو نام چینج کرنا ہو اس کو بھی کرنا ہو کر سکتے ہیں لیکن اس کو ایڈیٹی درینے دیں اوکے کریں یہ دیکھیں آپ کے کی نوڈنگ اپشن آگیا اب یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں ایک سیکنڈ اینلائے انوٹیٹ ٹائپ انوٹیٹ پہ اور سیڈنگ کی نوڈنگ سیڈنگ پہ جا کے اس کو میں بائی کی نوڈ ہی ہوگا ٹھیک ہے بائی کی نوڈ کروں گا تو یہ اس طریقے سے آپ کی دیکھیں ہم نے تین کی نوڈ بنائے تھے تینوں کی یہاں پہ کی ویلیو اور کی نوڈ ٹیکس ہے تینوں کے ٹائلنگ بھی ہم نے کی تھی وہ دور بھی تکیا تھا اور یہ اس طریقے سے بھی کیا تھا تو اس کی تینوں کی ہمارے پاس ہے اور انسان نمبر بھی ہیں واپس جاتے ہیں انوٹیٹ ٹائپ میں ایک نوڈ پہ اور یہاں پہ کی نوڈنگ سیڈنگ کرتے ہیں تو کی نوڈنگ سیڈنگ میں بائی شیٹ کروں گا اوکے کروں گا تو یہ آ جائے گا اب بائی شیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو شیٹ میں کرنا ہوتا ہے لیکن ابھی شیٹ ہم نے بنائی نہیں اس لئے وہاں پہ یہ کر نہیں سکتے ہم تو لیکن بہرحال جب اس کو ہم یہاں پہ کریں گا بائی شیٹ پہ تو جب آپ لیول پہ جائیں گے ہم سار کے طور پر ہم نے جان لگایا تھا تو یہ اتنا کوئی لکھا نہیں آگا یہاں صرف نمبرنگ ہوگی ون ٹو ٹری فور تو صرف نمبرنگ ہوگی اتنا زیادہ یہ زیادہ لکھا ہو نہیں ہوگا اگر آپ چاہتے ہو یہ نہ لکھا ہو تو اس کے لئے ہم اس کو کر سکتے ہیں جب ہم شیٹ برائیں گے یہاں پہ create new sheet کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم اس میں سیکھ جائیں گے انشاءاللہ سب کچھ کر لیں گے لیجنڈ پہ جاتے ہیں دوبارہ keynoting تو اس طریقے سے یہ ہمارے بعد keynoting قائز کو ہم یہاں سے setting پہ جا کے chain کر لیتے ہیں بائی keynot کر لیتے ہیں اس کے بعد دوسرا option یہ ہے کہ ہم اس میں ٹیکس ٹیکس فرا جو دیکھئے ہم یہاں پہ جو بھی کرتے ہیں لیول ون پہ ہم جو کچھ بھی یہاں پہ یہ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے ابھی اس کو change کرنا ہو کیسے change کرنا ہے اس ٹیکس کو تو اس کے لئے میں جاؤں گا annotate tab میں اور keynoting پہ keynoting setting یہ دیکھئے یہاں میں browse پہ آپ کلک کروں گا اور یہاں پہ اس کی فائل آگئی ہے اس کو right click کروں گا اس کو open کروں گا تو یہ مارے پاس فائل آگئی ہے دیکھئے اب اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ نمبر سارے ایڈ کر سکتے ہیں تو آگئی یہ سارے ڈیٹیلنگ ایڈ کر سکتے ہو یہ دیکھئے یہاں اس کے بعد میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں zero four thirty two اب یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں سلاپ چار انٹھک تو یہ سارے کتاب اس کو یہ ایڈ کر سکتے ہیں جیڈ zero four thirty two zero dot j dot eight اس کو آپ یہاں سیلٹ کر سکتے ہیں اور پھر دیکھئے ہم اس کے چانیٹ سیو کرلیں سیو ہو جائے گی آپ کی لائبری میں نہیں سیو کریں گا تو نہیں سیو ہو گا اگر آپ کو خود سے ڈیٹیلنگ چاہیئے آپ اس کو یہاں پہ سیو کر سکتے ہو اور وہاں پہ وہ افشن یہاں پہ شو ہو جائے گا جب آپ اس میں کریں گے تو ہم ترپا نہیں کرتے ہیں جس طریق سے ہے اس طریق سے اس س جانج بھی کر سکتے ہیں اس کو اپنے طرف سے کی نوٹنگ کے یہ جو چیزیں آپ یہاں پہ یہ ڈیٹیلنگ ایڈ بھی کر سکتے ہیں اپنی طرف سے بھی اگر آپ نے پاس سے ڈالنا ہے کوئی چیز تو تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ٹابک بھی پسند آیا ہوگا اور اگر کسی قسم کوئی کوسچن ہے تو نیچے آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور میں سب سے پہلے سب سے بڑی بات بتا دوں آپ کو کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد شروع کرنے والے پروجیکٹ کچھ لیکچر کے بعد تین سے چار لیکچر کے بعد تو اس کے بعد انشاءاللہ تین سے چار لیکچر نہیں مجھے سات سے آٹھ لیکچر اور لگیں گے جس میں میں نے آپ کو تھوڑا بتانا ہے رینڈرنگ کے بارے میں ٹوپا گرافی بتانی ہے اور کچھ تھوڑے سے گرافکس کے بارے میں بتانا ہے اور شیٹ کرنی ہے اور فائل کو کنورٹ کرنا ہے یہ تب چیزیں چار پانچ بتا کے پھر انشاءاللہ ہم پروجیکٹ پر شروع کر لیں گے امید کرتا ہوں کہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی اگر پسند آ رہی ہیں تو اپنا سپورٹ شو کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ میں آپ کے لئے اچھے چھے ویڈیوز لاتا رہوں گا اب آپ لائک کرتے ہو کمنٹ کرتے ہو تو اس سے میرا حصہ بڑھتا ہے اور میں مجھے ویڈیوز بنانے کا دل کرتا ہے پھر میں آپ کے لئے اچھے چھے ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیوز میں تھی کچھ لرنے کرنے کا موقع ملا ہوگا تو ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ